جی جنابا سلام علیکم کیا حال جانے ٹھیک ٹھیک ہے آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جی یہ آپ کو تم نیل کترات میں بتا دوں کہ اس میں میں کرنے کیا جا رہا ہوں آج میکرو ٹک کی مدد سے میں اس کے اندر ایک وائر گارڈ بی پین کنیکشن جو ہے وہ سرور کنفیگر کروں گا اس سرور کو کنفیگر کرنے کے بعد بھی دوبارہ اسی ہی جو ہم نے سرور کنفیگر کیا ہے اس میں ایک یوزر کرنے کے بعد ہم اس کو ڈائل کریں گے اپنے میکرو ٹک کی ادھر اب وائر گارڈ کیا چیز ہے وائر گارڈ جو آج کل میکرو ٹک آ رہے ہیں اس کے اس سیون کے اندر یہ ایک بلڈنگ فیچر ہوتا ہے لیکن اب وائر گارڈ یہ ایک اڈوانس فیچر ہے وہ وی پین کا اندر ہے جو سکیور اور فاسٹ اور اس کی اچھی کہتا ہوں اس سے اچھا وی پین کنیکشن جو ڈائل کرنے کے لیے جو ہے وہ فیلال مارکٹ میں تو نہیں ہے یہ سب سے فاسٹ ہے موڈرن بھی ہے اور سکیور بھی ہے اب جیسے یہ L2TP connection ہے یا PPT connection ہے ان سے ہمیں سپیڈ اس لیول کی نہیں ملتی جتنی اچھی سپیڈ ہمیں وائرگار سے ملتی ہے اب VPN connection ہم use کرتے کیوں ہیں سب سب پہلا question تو یہ ہے نا VPN connection ہم اس وقت سے use کرتے ہیں کہ اگر فرط کو اس country میں آپ رہتے ہیں وہاں پر ٹک ٹاک ہے یا یوٹیوب ہے یا فیس بک یہ ban ہو گئی ہے یا کہنے کہ وہاں پر وارسپ کی traffic جو ہے آڈیو ویڈیو کال جو ہے وہاں پر ban ہے ایمو کی call ban ہے یا کسی اور وائس کالنگ کسی کوئی اور ویب سیٹ اگر فرط کو وہاں پر ban ہے ان ویب سیٹ کو ہم use کرنا چاہتے ہیں وارسپ کی traffic کو use کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کو use کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ہم اگر کسی اور کنٹی سے use کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کنٹی میں سے ایک VPN connection create کرنا پڑتا ہے ایک VPN server وہاں پر بنا کر اس server کو اپنے لیپ ٹاک یا اپنے system کے اندر ڈائل کرنے کے بعد ہم اس کو use کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو کا جو part number 1 ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میکرو ٹک کے server کے اندر ہم wireguard کو کس طریقے سے configure کرتے ہیں اور اس server کو configure کرنے کے بعد لیپ ٹاک کے اندر ہم اس system کو کس طریقے سے ڈائل کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں اس کے part number 2 کے اندر میں میکرو ٹک ٹو میکرو ٹک server بنانے کی کوشش کروں گا میکرو ٹک کا کس طریقے سے connectivity بنائی جاتی ہے کس طریقے سے tunnel بنائی جاتی ہے وہ اگر میں direct اگر آپ کو وہ بتا لیتا تو میں بھی تھوڑا سا confusion زیادہ create کرتا تو اس ویڈیو سے یہ پہلے part آپ دیکھیں اس کو try کریں try کرنے کے بعد جب آپ اس میکرو ٹک ٹک آپ کا ہاتھ سیدھا ہو جائے اچھا جی یہ میں نے اس کو تھوڑا سا search out تو کیا ابھی میں نے اس سے پہلے practice کر رہا تھا کام تو چل رہا تھا میرا اس کو میں نے تھوڑا سا search out کیا کہ وائرگارڈ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر mostly ویڈیو جو تھیں دو چار چینل کے اوپر مجھے ملیں لیکن یہ انگریزی میں تھی کچھ بنگلہ دیشیاں کہلیں کہ ملیشیاں لینگویج کے اندر برادر نے بنائی ہے اچھا کام کیا اس نے لیکن تھوڑا سا ملیشیاں ہیں تو میں بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی یا اس بندینی طرح سے انگلیش میں کام کیا ہے وہ میری تو انگلیش ذرا انگریزی کی طرح ہے اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں ذرا کوشش کروں گا کہ میں اپنی لینگویج سیمپل لینگویج کے اندر اس کو بنانے کی کوشش کروں سوری اچھا بات یہ کر رہا تھا کہ یہ تین جو ہم سرور یوٹ کرتے ہیں میکرو ٹک کے اندر یہاں پر ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ سرور ہے پی پی جی سرور اس کو کنفیگر کرتے ہیں اس کے بعد یہ ایس پی پی سرور کو بھی آپ یوز کرتے ہیں ایل ٹو پی سرور کو بھی آپ یوز کرتے ہیں یہ اس لیول کے سکیور نہیں ہے جس لیول کے سکیور ہونا چاہتے ہیں پی 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 سرور ہے پوائنٹو پوائنٹ ٹرنل پروٹوکل is the absolute method of implementing which your private network پی پی سرور ہے many well known security issues پی 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 کنٹرول چینل and the generic dotting encapsulation tunnel and encapsulate PPP packets many modern vpns use the various forms of UDP for the same functionality یہ پی پی ٹی سرور ہوتا ہے پی پی ٹی سرور کے اندر speed آپ کو کم ملتی ہے کام کرتا ہے اس سے تھوڑا سا اچھا L2TP server ہے یہ پی پی ٹی سرور سے تھوڑا سا layer 2 کے اوپر کام کرتا ہے اس سے ان دونوں سے فاسس جو آپ کو SSPP ملتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تین سرور ہم use کرتے ہیں لیکن OS7 کے اندر آج کال یہ لیٹس سرور لیٹس فیچر آیا ہے وائرگارڈ یہ آپ کو OS7 کے اندر ہی ملے گا OS6 کے اندر یہ نہیں ہوتا OS6 کے اندر جیسے resources میں چلا جاتا ہوں اس کے اندر جو اس وقت use ہو رہا ہے 7.6 ہی use ہو رہا ہے یہ 7 OS7 کا کہلنے کے virgin ہے 7.6 آپ اس سے advance بھی لے سکتے ہیں یہ OS6 کے اندر نہیں ہوتا اس میں دیکھنا ہے کہ ہم اس وائرگارڈ کو کس طریقے سے configure کر سکتے ہیں اور configure کرنے کے بعد اس کو ہم اپنے system کے اندر کس طریقے سے dialogue کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ پلاس کے پر کلک کریں گے جیسے پلاس کے پر کلک کریں گے وائرگارڈ اس کا وائرگارڈ نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج کر لیں نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو نہ چینج کریں آپ نے اس میں ایک چینجنگ کرنی ہے لسن پورٹ جو لکھا ہوا ہے اس کو ڈبل فور تریق کر دینا ہے اگر آپ کی یہ پورٹ جو پہلے یہاں پر لکھی تھی وہ آپ کی طرف allow ہے تو اس کو آپ use کریں اگر allow نہیں ہے تو یہ آپ کی پورٹ کو آپ use کر سکتے ہیں اس کو apply کریں گے apply کرنے کے بعد status میں چلے جاتے ہیں traffic میں دیکھ لیں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جرنل کے اندر آ کر آپ نے دو چیزیں اپنے mind کے اندر رکھنی ہیں ایک یہ private کی یہ اپنے mind میں رکھیں پہلے دوسری بات آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے یہ والی public کی دو چیزیں اپنے mind میں رکھنی ہیں یہ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کے بعد ہم اس کو use کریں گے اور next ویڈیو کے اندر private کی اور public کی کی کہانی چلے گی یہ وائر گارڈ کے اندر اسی پی گھنڈی ہے اور اس گھنڈی کو یہ آپ نے note down کرنا ہے جب اس کو سمجھ جائیں گے تو definitely آپ وائر گارڈ کو اچھے ٹکے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو okay کیا دوسرا کام کرنا ہے اب میں اسی جگہ پہ یہ لکھا رہا ہوں پی ڈبل ای آر امپیرز اس کے اوپر میں واپس دوبارہ آتا ہوں تو یہاں پر آنے کے بعد جو ہم نے ابھی یہ configure کیا ہے وائر گارڈ وان یا انٹر فیس بن گیا ڈبل ای پی میں جائیں گے ایڈریس پہ کلک کریں گے پلس اوپر کلک کریں گے اس وائر گارڈ کو کوئی بھی ایک آپ ایڈریس دے دیں میں اس کو ایڈریس دے رہا ہوں 25.1 سلیٹ 24 کا یہ والا کلاسی کا نیٹ ورک دیا اور یہاں سے میں کیا سلیٹ کروں گا وائر گارڈ وان جو ہم نے وہاں پر configure کیا apply کیا okay کیا بس یہاں پر آپ ایڈریس دینا ہے باقی اس کو کوئی کام نہیں گا اس کو آپ بند کر دیں بند کرنا چاہتے ہیں ایف کر دیں اس کے بعد جی یہاں پر کلک کریں گے یہ ویسے step number 3 ہے میں کلک پہلے کر رہا ہوں پلاس کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے یہ انٹریفیس آٹومیٹکلی ہمیں ہمیں select کر لیتا ہے اب یہ public کی گی public کی ہمیں کہاں سے ملے گی جس کمپیوٹر کے اندر جس سسٹم کے اندر اپنے connection ڈائل کرنا ہے وہاں ہی کیل چاہیے آپ کو اب وہ کیسے ملے گی ہمیں بھی اس کے لئے آپ کیا کریں گے اگر آپ window 10 یوز کر رہے ہیں تو آپ جائیں گے اس ویبشایٹ کے اوپر وائرگاہ ڈاٹ کوم forward slash install اگر آپ کو یہ نہیں مل رہی تو آپ یہاں پر جائیں گے گوگل کے اوپر آپ لکھیں گے وائرگاہ ڈانلوڈ جیسے وائرگاہ ڈانلوڈ کریں گے اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو اس ویبشایٹ کے اوپر لے جائے گا اگر آپ کے پاس operating system جو ہے وہ window ہے window 7 ہے 8 ہے 10 ہے یا کوئی بھی window window based operating system اگر آپ use کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو ڈانلوڈ کریں گے اگر آپ کے پاس macbook ہے تو یہ کریں گے ابنٹو use کر رہے ہیں android use کر رہے ہیں os کر رہے ہیں debian کر رہے ہیں اگر کوئی بھی operating system آپ use کر رہے ہیں اس سے relevant آپ نے اس کی application کو ڈانلوڈ کرنا ہے جیسے آپ اس application کو ڈانلوڈ کریں گے چھوٹی سی وہ application ہے آدھے ایک منٹ میں ڈانلوڈ ہو جائے گی اس کے اوپر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد انسٹال ہو جائے گی انسٹال ہونے کے بعد اس جگہ پر آ جائے گی یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والی application آپ کے پاس white سی آ جائے گی اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ نیچے دیکھو لکھ رہے ہیں ایڈ ٹرنل اس کو پر کلک کیا ایڈ ایمٹی ٹرنل کے پر آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ ایمٹی ٹرنل کے پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں xyz bpn1 abc123 کوئی بھی نام آپ رکھنا چاہتے ہیں جس کمپیوٹر کے اندر یا جس دوست کو آپ کنیشن دینا چاہتے ہیں دوست کا نام لکھ دیں یا جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کا نام لکھ دیں فرض کرو کہ اس کا نام میں لکھ دیتا ہوں اب یہ نیچے اس نے ایک automatically مجھے کی دے دی اس کی کو میں کروں گا کوپی یہ میں نے کوپی کیا بلکہ اس کو میں نے کوپی کر لیا ہے کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پر میکرو ٹک میں واپس آؤں گا یہاں پر آنے کے بعد اس کو میں کر دوں گا پیسٹ اس کو پیسٹ کرنے کے بعد کی کو پیسٹ کیا اینڈ پوائنٹ میں آپ نے کوپی کرنا ہے اینڈ پوائنٹ میں آپ کلک کریں گے یہاں پر ڈبل پوٹ 3 کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ نیچے لکھا ہوا ہے allow address allow address آپ کون سا لکھیں گے یہ question بڑا important ہے ابھی میں نے یہاں پر ایک اڈریس دیا تھا ایک pool دیا تھا 25.1 slash 24 اس 25.1 سے آپ کوئی بھی یپ ایک یہاں پر دے رہیں جس کے اوپر آپ کی کلائنٹ کا انٹرنیٹ چلے میں لکھ دیتا ہوں اگر فرض کرو آپ کہتے ہو کہ فرض کرتے ہیں یہاں پر ہم اگر یہ لکھ دیتے ہیں 0.0.0 firewall class 0 اس کا مطلب یہ ہوا کوئی بھی اس کو یپ ملے لیکن جو ہم نے pool دیا ہوگا ہے اس pool میں سے اس کو یپ کوئی بھی مل جاتا ہے 20.5 20.10 20.200 چمل کچھ بھی یپ اس کو مل جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہر کلائنٹ کو ایک static یپ دیں تو کیا کریں گے یہاں پر 192.168 25.2 forward slash 32 یہ ایک یپ ہم نے اس کو fix کر دیا اس public key کے against اس public key جو ہم بنا رہے ہیں اس کے against ہم نے کیا کر دیا اس کو ایک یپ جو ہے وہ assign کر دیا اس کو میں کروں گا apply apply کروں گا اب دیکھنا یہاں پر 002 ڈیویس آ رہے ہیں یعنی کہ traffic ابھی connectivity نہیں بنی ہے یہاں پر آپ کا macro tick کے اندر wire guard وہ configure ہو چکا ہے یہ آپ نے wire guard کے اندر یہاں پر click کرنے کے بعد interface لیا اس کے بعد یہ پبلک key آپ نے یہاں سے copy کر لی تھی اس کو میں edit کرتا ہوں edit کرنا پڑے گا edit کیا یہ والی جو public key اس کو ساری کی ساری کو میں نے copy کر کے macro tick میں آ کر پیس کر دیا اب اس کے اندر اس application کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ جہاں پر آپ کا cursor blink کر رہا ہے یہ private key کے end پر آپ نے cursor کو لے کر جانا ہے یہاں پر enter کا button پریس کریں گے تو نیچے آ جائے گا اب یہاں پر آپ نے دیکھو پیس کر دوں گا یہاں پر آنے کے بعد اس کو میں کر دوں گا پیس کر دوں گا اس کو میں کر دوں گا پیس کر دوں گا پیس کر دوں گا وہ یہاں پر اپنے پیس کر دوں گا جو میں نے یہاں پر دیا ہے وہ بھی ہم نے یہاں پر لکھ دیا گیا سیم تو سیم ویسے جو وہاں پر دیا ہے فاروس لیٹ 32 میں نے کیا ڈی ای نیس اگر آپ کے اپنے ڈی ای نیس ہیں تو کوئی اور ڈی ای نیس ہیں وہ لکھ دیں اگر نہیں تو پھر گوگل کے ڈی ای نیس لکھ دیں اس کے بعد یہ آگیا جی پی ڈبل ای ار پیر اس کے اندر یہ جو پبلک کی ہے بھی یہ لکھ دی اس کو میں کر رہا ہوں ڈیلیٹ اب مجھے یہاں پر پبلک کی کہاں سے ملے گی مجھے پبلک کی ملے گی یہاں سے اس کیوں میں نے کلک کیا وائیر ڈگارٹ کو پر کلک کیا اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں اوپر ایک پرائیوٹ کی ہوتی ہے یہ پبلک کی ہوتی ہے اس کو میں کپی کروں گا کپی کرنے کے بعد اس اپلیکشن میں بہد ہوں گا یہاں پر آکر میں اس کو کر دوں گا پیسٹ اب اس اپلیکشن کی جو پبلکی ہے وہ میکرو ٹک میں آپ پیسٹ کریں گے اور میکرو ٹک کی جو پبلکی ہے وہ آپ اس اپلیکشن کے اندر آپ پیسٹ کریں گے اس کے بعد جی نیچے یہ والا آئی پی ہے یہ والا آئی پی کون سے لکھیں گے جو آپ کے پاس آئی پی ہے میرے پاس آئی پی 8 6.97.127.7 ہے تو یہ والا آئی پی جو آپ کے پاس live آئی پی ہوگا آپ definitely وہی لکھیں گے یہ ip جو ہوگا وہ میں یہاں پر آ کر اس application میں اس کو لکھ دوں گا اور اس کے بعد یہ colon colon سے مطلب دو نکتے کون سے دو نکتے ہوتے ہیں یہ ایسا لکھنا ہے آپ نے یہ بعض فرح ہم confused ہو جاتے ہیں یہ والے تھوڑا سمجھ اس کو بڑا کر دیتا ہوں دو نکتے colon اس کو بولتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے نا کاما نہیں لگانا آپ نے یہ والے لگانے دو نکتے جو ہوتے ہیں shift پریس کر کے l سے next والا button جو ہوتا ہے یہ والے آپ دو colon لگانا ہے colon کے ساتھ یہ port ڈبل فور تری یہ والے port یہ listen port آپ کو لگا آ رہی ہے یہ port ہم نے کہا ہے کہ ہماری port یہ والے پھر اسے کو listen کریں اسے کے ساتھ بات بات کریں اس کے بعد جی اس کا keep time alive جو ہے وہ میں نے 10 کر دیا اگر آپ اس کو زیادہ کم کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لینا اگر فرس پر آپ اس کو نہیں بھی لکھتے ہیں تو کوئی اتنا بڑائیشہ نہیں اس کو اس والی line کو آپ نہ بھی لکھتے ہیں تو کوئی اتنا بڑائیشہ نہیں اس کو save کیا save کرنے کے بعد اب زرہ save میں نے کیا اب ابھی activated نہیں ہے اب میں اٹھو ٹکو بھی میں اوکے کر رہا ہوں تو اصلاح زوم ہم چھوٹا کر دیتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اب زرہ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے zero bytes اب اس application میں میں چلا جاتا ہوں اب اس کو میں کرتا ہوں active جیسے active کروں گا اوپر یہ green color کا آ جائے اب دیکھو active ہو گئے اس کا مطلب ہے میرا connection جو ہے وہ بن گیا ہے اب ہم گوگل میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا IP چینج ہوا ہے یہ پہلے جو میں نے چیک کیا تھا وہ local تھا اب دیکھتے ہیں کہ وہ IP چینج ہوا ہے کی نہیں ہوا جی اب جیسے میں نے اس کو refresh کیا تو میرے laptop کے اندر پوری پوری traffic اگر میں youtube دیکھوں گا facebook دیکھوں گا کچھ بھی دیکھوں گا تو میرا یہ اس country سے چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہو کہا جی یہ connection create ہو گیا اب آپ کا سوال ایک اور ہونا چاہیے گا ایک question اور ہونا چاہیے گا وہ question کیا ہے سر یہ تو ٹھیک ہے میرے laptop کے اندر تو چل گیا میرا ایک دوست ہے میں نے اس کو بھی connection دینا ہے تو کیسے دوں سوال کو اٹھتا ہے اب یہ سمجھ ٹھیک ہے نا اب فرض کرو وہ میرا دوست یہ کسی اور شہر میں رہتا ہے ہم نے اس کو بھی اس شہر کے اندر یا اس کے پاس بھی کچھ بین ہے یا کچھ ویب سیٹ بلوک ہے یا ان کے پاس کچھ نہیں چل رہا اوغیر 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 اس کو بھی connection دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے یہی application اس کے لیپ ٹاپ کے اندر آپ نے install کروائیں گے اور اس کو یہ کہیں گے یہاں پر جاؤ add empty channel اپنے پر click کرو اور اس کا نام وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ لیں گا ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں اس کا نام حادی دو کر دیتے ہیں میں نے اس کو کیا کیا آپ ایک نیا یوزر بنانے کیلئے جا رہے ہیں اب کیا کریں گے یہاں پر نہیں جانا آپ نے یہاں پر ہی جانا ہے یہ آپ اس کو آپ آسانی کے لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ یوزر بناتے ہیں اتنا سا کام ہے اس کے اوپر double click کیا copy کیا اب وہ جو public کی اس کی آئی ہے اس کو یہاں پر آپ نے paste کر دینا اب اس کو IP آپ کوئی order دیں گے ہم 3 دے دیتے ہیں اس کو apply کیا ok کیا یہ آپ کا یوزر نمبر 2 بن گیا ٹھیک ہوگے اب وہ اپنے سسٹم میں جائے گا یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے اس والی فائل کو edit کر کے وہ اس کو بچارے کو لکھنا رہنا پڑے یہ سارے کو اتنا پکڑ کے copy کر لو اور اس کو whatsapp کر دو یا کچھ بھی جس طریقے سے اس کو send کرنا چاہتے اس کو کر دو اس کو edit کریں edit کرنے کے بعد اس line کے نیچے آنا ہے یہاں پر آخر اس کو کیا کرنا ہے paste کر دینا اس کے بعد جہاں پر 25 slash 2 لکھا ہوگا اس کو 3 کر دیں اب اس کو کیا کریں گے save کر دیں گے save کرنے کے بعد اب اس کو اوپر مالا activate اس کو میں کرتا ہوں پہلے deactivate ٹھیک ہے اب یہ harddhi 2 کے پر ہم click کریں گے اس کو activate کرنے کی کوشش کریں گے active ہوگی اب چلتے ہیں metrotik کے اندر واپس اب اس کے اوپر double click کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھو یہاں پر traffic دلنے شروع ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اس wireguard کپر click کر کے یہ دو ہی حضر بچ چل رہے ہیں تم دیکھتے ہیں کہ کتنی traffic یہ use کر رہے ہیں اب یہ یہاں پر چلے جاتے ہیں speed test اب یہ جو بھی کام ہوگا جتنا بھی net use ہوگا میرے بھائی یہ جہاں سے آپ connection کو لیا ہوگا وہاں سے use ہوگا اب یہ most اب وہاں سے میرا internet use ہونا شروع کیا میں youtube facebook دیکھوں کچھ بھی دیکھوں گا میرا سارا کا سارا نیٹ ورک جہاں سے wireguard connection لیا ہو ہے وہاں سے ملے گا ٹھیک ہے جب دیکھتے ہیں speed ہوگی میرا کتنی آ رہی ہے یہ میرا وہاں سے connection ماشاء اللہ میرا پر speed تو کافی نہیں ہوگی کیا بات ہے بلے بلے ہوئی پڑی ہے اچھا جی عالموس مجھے اب یہ دیکھو 102 کو بھی cross کر رہا 195 260 3 جو mb تک speed جا رہی ہے اب یہ ہے وہ کمال جو وائر گارڈ ہے اب مجھے کر کے دکھاؤ نا ss tp ppt pp 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 ہمیں یہ بتائیں کہ یہ والا connection تو چلو ٹھیک ہے میں نے پاکستان میں بنا لیا ایک سرور میں نے لگا لیا اب اس سرور میں میں نے سعودیہ کے اندر تو بند ہو گیا جی ایمو بند ہو گیا یہاں ٹک ٹاک بند ہو گیا اب وہاں پر میں ٹک ٹاک چلانی ہے اور اس وائر گارڈ کی مجھے اور وہ جس طریقے سے میں چلا سکتا ہوں اب اس کو دیکھتے ہوں اس سے نیس ویڈیو کریں اپنا اپنے دوستوں کے خیار رکھنا اپنے دعا میں یاد رکھنا جی کیسے ویڈیو لگی آپ بتانا تسان کریں تو کمنٹ شیئر یہ وہ جو کرنا چاہتے کریں نہیں کرنا چاہتے معافی مجید ہوں کے تینکی اور نافی